بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سورنٹس کیسے آپ سب ٹک ٹاک کے خیریت سے ہیں امید ہے سب خیریت سے ہوں گے میرا نام ڈاکٹر محمد آتفتہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر محمد آتفتہ ہے اچھا بیٹا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جو آج ہم نے سٹارٹ لینا ہے وہ لینا ہے چیپٹر نمبر فور فرسٹ یئر سیل سے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ سیل بیسیکلی ہے کیا اس کی دیفنیشن سے لیتے ہیں سیل یاد رکھیے گا by definition اگر ہم اس کی دیفنیشن کی بات کریں so what is cell cell is the basic structural and functional unit of life or living organism یہ بیسیکلی ایک بیسیک یونٹ ہے تمام کے تمام living organisms کا دنیا میں جتنے بھی living organism ہے اس کا جو basic یونٹ آپ کو ملے گا وہ ملے گا cell so اس پر تمام کی تمام life ہے unicellular ہے تو بھی اس کا basic unit ہے اس میں ایک cell اور اگر ملڈی سا لہ رہے تو بھی آپ اس کا basic unit نکالیں گے it is cell تو سیل ہی تمام کی تمام structures form کر رہا ہے سیل سب سے پہلے discover کس نے کیا 1663 میں اس کی جو discovery ہے وہ ہوئی ہے 1663 میں بائی روبرٹ ہک یہ بسیکلی ایک dead cell تھا جو کہ ایک wooden cock کے اوپر دیکھا گیا تھا ایک wooden cock کے اوپر ایک چیمبر دیکھا گیا جس کو کہا گیا cell cell کہتے ہیں چیمبر کو block کو تو یہ روبرٹ نے 1663 میں cell کو discover کیا اور 1665 کے اندر use term as cell تو جو cell کی term use ہوئی ہے وہ 1665 میں use ہوئی ہے اور جو discovery ہوئی ہے وہ 1663 میں ہوئی ہے اس سے پہلے جو discovery ہے جو cell کی discovery ہے وہ depend کرتی ہے کس پر ایک ایسے instrument پر یعنی ایک ایسا instrument بنائے جائے cell بہت microscopic structure ہے ایسا instrument بنائے جائے جس کے through microscopic structures کو دیکھا جا سکے that is termed as microscope microscope کیا کہلاتا ہے microscope microscope micro mean small ایسا tiny particle اتنا چھوٹا organism اتنا چھوٹا structure which cannot be seen by our neck die جس کو ہم اپنی آنکھ سے نہ دیکھ سکتے جس کو آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے اس کو micro کے اندر رکھتے تو microscope scope to see to see small objects چھوٹے چھوٹے structures کو دیکھا جائے تو یاد رکھے گا microscope کی جو invention ہے firstly it was by David Jensen in 1590 1590 میں first time David Jensen نے simple microscope بنائی جس magnifying glass بھی کہتے اس کے بعد جو discovery invention آتی ہے وہ invention آتی ہے compound microscope کی جو کے 1610 میں ہوئی by an astronomist that was Gilalio چھکے تو Gilalio was a scientist جس نے first time invent کی microscope پھر microscope میں further changes آتی گئیں changes آتے آتے 1610 سے لے 1935 میں WM Stanley جس نے first time virus jothar TMV virus اس کو دیکھا تھا WM Stanley نے first time electron microscope بنائی جس کے دنیا کے سب سے چھوٹے organism ایسا organism جس کو border line پر رکھتے ہیں it may be living because it is living in living system and it is non living outside the living system بیسک ہمارے پاس کچھ discussion تھی regarding invention of microscope and discovery of cell اچھا ایک بڑی interesting بات بتاؤ پوری body کے اندر cells کتنے ہیں اگر آپ ایک چھوٹا بچہ لیں اگر آپ ایک چائیل لیں تو ایک چھوٹے بچے کے اندر approximately 2 trillion cells ہوتے کتنے cells ہوتے 2 trillion cell لیکن اگر آپ اس کی جگہ adult لیں adult میں ہوتے ہیں approximately 60 trillion cells 60 trillion cells اور اس سے بھی interesting بات روزانہ کتنے cells ٹوٹتے ہیں روزانہ cells ٹوٹتے ہیں so cell destroy per day in 24 hour approximately 600 millions یہ وہ cells ہیں جو روزانہ بریک ہوتے ہیں جب بریک ہوتے ہیں تو obviously ہوتے 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 ہیں یہ مینلی بناو ہے پروٹین کا یہ کیسے ہوتا کیا کرتے اس کا یہ ساری گڑھ بڑھ جاتی تو nature نے کیا کیا کاربو آیریڈ کی ڈیوٹی لگا دی آپ energy دیں آپ یہ functions کریں آپ والا functions کریں یہ nature نے ایک mechanism generate کیا ہے ٹھیک ہے بیٹھا یاد رکھئے گا یہ basic points تھے اب ہم بات کرتے ہیں ایک most important point کی ایک self theory کی جو آپ نے پہلے بھی پڑھی ہوگی that was proposed by Shalydan and Sean 1838 39 وہ ایک پوری کہانی ہے آئیے اسے discuss کرتے اب ہم بات کرتے ہیں self theory کی self theory جو ہے it was proposed by it was proposed by یہاں پہ دو scientist کے نام آتے ہیں جنہوں نے start لیا تھا ویسے تین scientist کے نام ہے لیکن دو scientist کے نام آتے جنہوں نے start لیا تھا اس میں ایک کا نام ہے Sean اور دوسرے کا نام ہے شلائدن Sean جو تھا وہ zoologist تھا اور شلائدن جو تھا وہ botnist تھا Sean کا year لکھا ہے 1839 اور اس botnist شلائدن کا year لکھا ہے 1838 تو پہلی جو theory proposed ہوئی تھی وہ 1838 39 میں ہوئی تھی شلائدن اور Sean نے cell کے بارے میں کچھ hypothesis کچھ statements تھی جو آگے چل کے پھر theory بنی اب اس کے جو basic points تھے وہ کیا تھے اسے discuss کرتے ہیں سب سے پہلا جو point تھا first point of cell theory was the definition of the cell وہ کیا تھا unicellular اور multicellular so all organism جنہیں ہمیں جتنی بھی organisms ہیں یا تو وہ ایک cell کے بنے ہیں یا ایک سے زیادہ cells کے بنے ہیں تو اس کو یاد third point جو تھا وہ تھا conflict point وہ گڑبر تھا اس کو میں الگ color سے لکھتا ہوں وہ ان کے مطابق according to شلائدن اور شاون ان کے مطابق cells are formed de novo de novo کا مطلب ہوتا ہے erroneously by mistake اچانک اصل میں یہ لوگ جو تھے وہ بسیکلی ماننے والے تھے اریسٹوٹل کے یہ بسیکلی اے بائیو جنیسس والے لوگ تھے تو انہوں نے کہا کہ cells اچانک بن جاتا اچانک نہیں بنتا پھر اسے غلط کس نے کیا ایک جرمن پیتھولجس تھا تو اب اس کو cross کر دیا ہے کہ cells اچانک نہیں بنتے اس کو غلط کر دیا ہے اب جو third point ہے جو کہ cell theory کی زینت بنا جو cell theory کا component بنا وہ کیا ہے cells can only be arise from pre existing cells cell ہمیشہ پہلے سے موجود cell سے بنیں گے تو یاد رکھی کہ cell ہمیشہ پہلے سے موجود cell سے بنتے ہیں and it was proposed by یہ بھلا جو point ہے یہ جو point ہے یہ ایک german pathologist تھے german pathologist according to that german pathologist اس کا نام ہے ریڈالف ورشاو in 1855 1855 میں اس german pathologist نے approximately 13 to 15 years کے بعد اس نے پھر یہ confirm کیا کہ cells are not formed by mistake cells cannot be arise de novo بلکہ پہلے سے موجود cells سے بنے ہیں so it was proposed by ridolphe ورشاو اب اگر آپ کے پاس mcq آتا ہے کہ cell theory was proposed by to آپ 3 scientists کے نام لکھیں گے وہ 3 scientists کے نام کون سے ہوں گے number one is shilliden botnist shon zoologist and ridolphe brishaw جو کہ pathologist ان 3 لوگوں نے مل کر یہ کام کیا so یاد رکھئے گا this is all about cell cell theory یہ آپ کے ساتھ مجھے کرنا تھا اس سے related میری اس ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں ایک request تھی ابھی بہت سارے بچے جو دیکھ رہے ہیں ویڈیو وہ سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں بہت زیادہ percentage ہیں جنہوں نے دیکھی ویڈیو سبسکرائب نہیں کریں پلیز اسے سبسکرائب کریں اور اگر آپ کوئی ٹاپک سمجھنا